زندگی کا خوبصورت میلہ سنگت کے دم سے ہے رفاقت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے خوش نصیب وہ ہے جو کسی کی تلاش میں سرگردہ ہے اور جو کسی کا منتظر ہے بارہ حال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے جو ہمیں زندگی اور موت کے جھمبیلوں سے نجات دلاتا ہے ناشناسی اور نا آشنائی کی بابا بھیل چکی ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے رشتوں کی تقدس بامال ہو چکی ہے بھائی بھائی سے بے گانا ہے ڈاکٹر مریض کی نفس پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کی جیب دیکھتا ہے عجیب بے ہسی کا دور ہے رفاقت ختم ہو رہی ہے آج کے مشینی دور نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے رفاقت بشری سے محروب انسان مال اور اشیاء کی محبت میں گرفتار ہے وہ نظریات کا قائل ہے مگر انسان کا قائل نہیں ہے اس پر کربناک تنہائی کا عذاب نازل ہو چکا ہے آج انسانوں کی بھیڑ میں ہر انسان اکیلا ہو چکا ہے رفاقتوں کے فیض اعتماد کے دم سے ہیں بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے بد اعتمادی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا جس کے تکرک کی وہ خواہش کرے اور نہ وہ خود کسی کو کسی کا اہل سمجھتا ہے رفاقت کو قائم رکھنے کے لیے ایک انسان کو نہ ختم ہونے والا حوصلہ ملا ہے رفاقتیں گردش حالات سے متاثر نہیں ہوتی رفاقت مشکلات سے گنگناتی ہوئی گزرتی ہے کائنات کی ہر شہر میں ہما وقت تغیر ہے لیکن رفاقت کے خمیر میں استقامت کا جوہر ہے انتخاب رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے لیکن کسی کو دوست کہلینے کے بعد اسے کسی ازمائش سے گزارنا بد دیانتی ہے دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے اپنی وفا کا تذکرہ بھی ایک جفا ہے دوست سے گفتگو دانائی کے راز آشکار کرتی ہے ہمارے ظاہر و باطن کا نکھار جمالِ یار سے متاثر ہوتا رہتا ہے وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا نہ دین سے نہ خدا سے نہ خود اپنے آپ سے عظیم انسان اپنے حبیب پر اعتماد سے عظیم ہوتے ہیں رفاقت کی افادیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات کا جائزہ لے ہماری ہر صلاحیت کسی رفیق کی محتاج ہے ہماری گویائی سماد دوست کی محتاج ہے ہماری نگاہ دوست کے چہرے سے خوراک لیتی ہے ہم اپنی فکر سے اس کی زندگی میں اجالہ کرتے ہیں رات کے گہرے سناٹے میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا انسان بھی اکیلا نہیں ہوتا اسے ماضی کی صدایں آتی ہیں اس کے ساتھ وہ نظارے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے حسین پیکروں کے خطوط ابرتے ہیں ڈوبتے ہیں اور جوں تنہائی میں بھی تنہائی ممکن نہیں ہوتی صرف تنہائی اسی کو زیب دیتی ہے جو لا شریک ہے جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے لا مقام میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی انسان کسی مقام پر بھی تنہا نہیں رہ سکتا رفاقت کی تمنہ آدم کی فطرت بھی ہے انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو آسمانوں پر بھی انسان کو انسان کی تمنہ رہیں اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے انکار ممکن نہیں